موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ اور اہم ترین پروگرام رنگ برنگی دنیا میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آج میں اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے حنوطی بلیوں اور چوہوں سے بھریوی میاں بیوی کی قبری کے بارے میں بتاؤں گا جس کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور ساتھی آج آپ کے سامنے ایک ایسے ملک کے بارے میں بھی بات کروں گا جہاں پر سسر اور دامات کے ملنے پر اور سلام کرنے پر پابندی ہے اور ساتھی ایک ضعیف خاتون جو آخری سانسوں میں اسلام کو خبول کیا اس کی ویڈیو دکھاؤں گا اور پھر جو ایک آکٹوپس جو ایک بہت ہی زہریلا مانا جاتا ہے وہ یہ ایک منٹ میں چھبیس افراد کو کس طرح حلا کر سکتا ہے اس کے ساتھ کئی سے ایک سیاہ کھیل رہا ہے اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھو پہلے ناظرین میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ضرور مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے چینل سے جوننے کی کوشش کریں ناظرین چلیے چلتے ہیں قاہرہ یعنی مصر کی وزارت آثار قدیمہ نے اعلان کیا ہے کہ سوہاج صوبے کے اخمیم شہر میں الدیابات علاقے میں میاں بیوی کے قبر دریافت ہوئی ہے یہ حنوطی بلیوں اور چوہوں سے بھری ہوئی ہے صرف ایک تصویر ہم کو یہ مل پائی غیر ملکی خبر رساہ ادارے کے مطابق بیان میں مصر کی وزارت قدیمہ نے کہا کہ توتاور اور اس کی بیوی تا شریعت ایزس کا تعلق بتالیمہ کے دور سے ہے اس کی نام خاتون حطور دیوتا کے لیے سازندہ کے وظیفے پر معمور تھی خاص عبادت کرتے ہیں دیوتاوں کے لیے اس زمانے میں کی جاتی تھی آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے سیکریٹری جنرل مصطفیٰ وزیر نے بتایا کہ خطے کی انتیائی اہم دریافت ہے اور مصر کے وزارت آثار قدیمہ نے اپنی ویب سائٹ پر ان انسانی باقیات اور حنوطی جانوروں اور پرندوں کی تصاویر جاری کی ہیں جو مسکورہ قبر سے برامد ہوئی ہیں یہ دریافت عجیب و غریب شکل میں ہوئی ادیابات کے علاقے میں تاریخی چٹان کے باہر ایک گروہ مسکورہ آثار قدیمہ کی چوری کے لیے پہنچا تھا یعنی اس کو چوری کرنے کے لیے پہنچا تھا پولیس ان کے تعاقب میں تھی اسی گہمہ گہمی میں مسکورہ قبر دریافت ہو گئی مصری وزارت نے بتایا کہ سیاحتی پولیس کی جانب سے تحقیقات مکمل ہونے پر ماہرین آثار قدیمہ نے مقام مسکورہ پر تاریخی کھدائی شروع کر دی دریافت شدہ مغبرہ دو کمروں پر مشتمل ہے دونوں بہت اچھے حالت میں ان کی نقوش خوبصورت ہیں رنگ تیز ہے مغبرے کے دروازے کی دونوں جانب دیوتا انوبیس کی تصاویر بنی ہوئی ہیں جن میں دیوتا تو توار تا شریعت ایزیس کا قیر مقدم کر رہا ہے علاوازی و ورزیس دیوتا کے سامنے مقدمی کی سماعت کا منظر بھی دیواروں پر نقش ہے مغبرے کے اہل خانہ کے والدین خوشدامن اور سسر کے نام بھی اس پر تحریر ہیں چونکہ یہ تاریخی چیز تھی اس کو اٹھا کر کے محفوظ کر لی گئی ہے بہرکرین ناظرین میں آپ کو آپ لے چلتا ہوں ایک ایسے ملک کی جانب جہاں پر داماد اور سسر کے ملنے پر پابندی ہے جی ہاں آفریقے ملک موریتانیہ کے مختلف تفقات میں لوگ یہ ایک عجیب و غریب سماجی روایت میں آج تک جکڑے ہوئے ہیں اس روایت کے تحت داماد اور اس کے سسر کی میل ملاقات ایک مجلس میں بیٹنے ایک ساتھ کھانا کھانے حتیٰ کہ ایک دوسری کو ہاتھ تک ملانے اور مسافہ کرنے کو بھی ممنوع سمجھا جاتا ہے اگر داماد گھر پر آ جائے تو اس کی بیوی کا والد مو چھپا لیتا ہے اور وہاں سے کھسک جاتا ہے عرب ٹی وی کے مطابق موریتانیہ میں یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو معاشرے میں اسے بے حیاء تصور کیا جاتا ہے اگرچہ اس قدیم سماجی روایت کے خلاف اب یک قد کا آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں بعض لوگ داماد اور اس کے سسر کے درمیان ہونے والی ملاقات پر پابندی کو ازمنہ رفتہ کی بربریت پر مبنی روایت قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ روایت موریتانیہ میں عربوں کے آمد سے بھی پہلی کی ہے جسے قبائل نے اختیار کیا اور آج بھی لوگ اس پر جھکڑے ہوئے ہیں مخالفت کے باوجود موریتانیہ میں ایک بڑا طبقہ اس روایت کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے روایت کے حامیوں کا کہنا تھا کہ داماد اور اس کے سسر کے درمیان ملاقات سے اشتناب دراصل سسر کے احترام کا تقاضی ہے یہ مناسب نہیں کہ اگر کسی محفل میں داماد موجود ہو تو سسر وہاں بیٹھے یا دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں یا کوئی بات چیت کریں دونوں میں سے کسی ایک کو اس مجلس سے نکل جانا ہوتا ہے پہلے کہ اپناظرین ایک پرانی روایت تھی جو ابھی بھی ہے تو موریتانیہ کی علاقے میں تو وہ چیز جو ہے آپ لوگ کے سامنے رکھیں اب آئیے بات کرتے ہیں ایک ویڈیو کی اس ویڈیو کو شاید آپ نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا یہ لندن کی ویڈیو ہے ہم اکثر ہی کئی لوگوں کی اسلام خبول کرنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خبریں سنتے ہی رہتے ہیں لیکن حالی میں لندن میں مقیم ایک ضعیف عمر خاتون کے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اسلام خبول کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس نے سب کی توجہ حاصل کر لی اس ویڈیو میں خاتون زندگی کے آخری سانسے لیتے اور اسلام خبول کرتے دیکھا گیا ہے اس ویڈیو کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے علاوہ دیگر سائٹس پر بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا گیا اس ویڈیو میں اس خاتون کو کلمہ پڑھ کر اسلام خبول کرتے اور کلمہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی سنا گیا ہے فیس بک پر جاری پوشت کے مطابق ضعیف عمر خاتون اسپطال میں زیر علاج تھی اور وہ انتہائی نگہداش کے وارڈ میں مدد کے لئے پکار رہی تھی ویڈیو بنانے والے وسالے نام شخص نے بتایا کہ میں جیسی ان کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اسلام خبول کرنا چاہتی ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو جس کے بعد یہ ویڈیو بنانے والے شخص نے ضعیف قاتون کو کلمہ پڑھا کر انہیں اسلام خبول کروایا جس کے بعد وہ پرسکون انداز میں عبدی نیند سو گئے پوشت کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو رہنمائی عطا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کوئی بھی اس شخص کو بھٹکا نہیں سکتا اس پوشت کے مطابق ضعیف قاتون اسلام خبول کرنے کے فوری بعد خالق حقیقے سے جاملی تھی سوشل میڈیا ساریفین اس ویڈیو کو بہت پسند کیا تھا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا گیا تھا سوشل میڈیا ساریفین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بلا شبہ اسلام ہی سچا مذہور دین حق ہے تا قیامت کئی لوگ دائر اسلام میں داقل ہوتے رہیں گے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقا معزز و مکرم سیدی بات کے ناصری سیدی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارڈ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجئے سیدی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہتی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارہ سیدی بات کو مضبوط کیجئے لائف ٹائم مشتہاری ممبرشپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے نائن ڈبل سکس تری زیرو ٹو سیوین ڈبل فور نائن بہر قیف ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسٹریلیا کی جانب آسٹریلیا آئے ہوئے دو برطانوی سیاہ بجا طور پر خود کو خوش قسمت تصور کر سکتے ہیں یہ دونوں ایک چھوٹے بلو رنگ آکٹوپس سے بے پروائی سے کھیلتے رہے یہ آکٹوپس اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں 28 بالک افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے فیس بک کے گروپ میں پوشٹ کی گئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ روز ساونڈرز اور جون پاول لینن نامی یہ دونوں سیاہ اس زہریلے آکٹوپس سے کھیلتے رہے ہیں اور اسے اپنی جلد کو چھونے دے رہے ہیں انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ آکٹوپس کی ایک بار کٹنے سے وہ دردناک موت کا شکار ہو جائیں گے یہ دونوں سیاہ آسٹریلیا میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک پیلے اور نیلے دھبوں والا آکٹوپس پکڑا گیا انہوں نے اس آکٹوپس سے فاصلہ رکھنے کی بجائے اس سے کھیلنا شروع کر دیا یہ دونوں اس زہریلے آکٹوپس کو ہاتھوں سے پکڑ کر لہراتے اور ہنستے رہے یہ دونوں اس زہریلے آکٹوپس کو ہاتھوں سے پکڑ کر لہراتے رہے روز نے فیس بک پوشٹ میں لکھا کہ انہوں نے دو دن تک غروب آفتاب کے حیرت انگیز مناظر دیکھے ڈولفین دیکھی انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور ایک بلو رنگ آکٹوپس پکڑا یہ دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہے لیکن انہیں اس کا حساسی نہیں ہوا بلو رنگ آکٹوپس آسٹریلیا کا سب سے زیادہ ہلاکت قیس جانور ہے اس کے چھوٹے سے جسم میں اتنا زیادہ زہر ہوتا ہے کہ چھبیس بالغ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب یہ آکٹوپس کاٹا ہے تو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا لیکن جلد ہی انسان مکمل مفلوچ ہو جاتا ہے اس کے کاٹنے کے چند منٹ بعد ہونٹ اور زبان سن ہو جاتے ہیں سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اور جلد ہی سانس لینے والے ازولات بھی مفلوچ ہو جاتے ہیں اس کے کاٹنے کے بعد شکار بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنا نام پکارے جانے پر جواب نہیں دیکھ سکتا اس آکٹوپس کے جسم پر نیلے دھبے اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب یہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانی و سیعہ بھی شدید خطرے میں تھے سوشل میڈیا پر سارفین نے ان کی ویڈیو پر کافی منفی تفسریں کیے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ وہ احمقانہ موت کے قریب سے ہو کر کے آئے ہیں بھائی کے ناظرین یہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں جو بمشکل سامنے آتی ہیں یہ معلومات ہوتی ہیں اور معلومات رکھنا چاہیے دنیا کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات کے بارے میں جو جتنی خوبصورت ہوتی ہیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کا زہر کس طرح پھیلتا ہے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں بنائی جا رہی ہیں اور نہ جانے قیامت تک کسی کسی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی ناظرین ہمیں تمام چیزوں سے ہمیں ایک ہی جو ہے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے بہرکرپ ناظرین رنگ برنگی دنیا میں آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ